اسلام علیکم اور مرحبا باتا ہے ہوم شیپ ان کے ایسے جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ عید کی آمد آمد ہے اور ہر کوئی اپنا عید مینیو پلان کرنے میں بیزی ہے تو میں نے سوچ ہے کیوں نہ میں آپ کے ساتھ ایک ایسے ریسیپی شیئر کروں جو ہو سکتا ہے آپ کے مینیو میں اپنی جگہ بنا لیں یہ بہت ہی آسان ریسیپی ہے تھوڑی تھوڑی دیسی ہے اور تھوڑی تھوڑی عربی بھی ہے تو چلیں اس کے عجزہ دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگی پاکر خانی، دودھ، الائچی، دارچینی، پستہ، بادام، کشمش، چینی اور ویپٹ کریم تو چلیں اب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پتیلی میں دودھ لیا، دارچینی اور الائچی ڈال دی اور اس کو ہم نے پکانا ہے اس کو ہم نے زیادہ نہیں پکانا ہے بس اتنا پکانا ہے کہ اس میں ایک اوبال آ جائے اور پھر ہم اس میں چینی ایڈ کر دیں گے چینی آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو چاہیے جتنا میٹھا پسند کرتے ہیں اس کو ہم نے اب چولہ بند کر دینا ہے یہاں پہ میں نے باداموں کو دیسی گھی میں بھون لیا تھا اور ہم نے ان کو کوٹ لیا ہے اس کو موٹا موٹا کوٹنے ہیں اب ہم نے ایک ڈش میں گہری ڈش لینی ہے اور اس کے اندر ہم نے باکر خانیاں توڑ کے ڈالنی ہے آپ نے ایسی ڈش لینی ہے جو کہ اوون میں بھی رکھ سکیں اور سرب بھی ہم اسی میں کریں گے یہ دیکھیں ہم نے باکر خانیاں توڑ دی ہیں اب ہم اس میں ڈرائی فروٹ ڈالیں گے اچھی طرح سے مکس کی ہے میں نے اس کو اب اس میں میں دودھ ڈالوں گی آہستہ آہستہ ہم نے اس میں دودھ ڈالنا ہے اور پانچ منٹ کے لیے دودھ ڈال کے پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس کو ریسٹ کرنے دینا ہے تاکہ باکر خانی نے جتنا بھی دودھ ایبزوب کرنا ہے وہ ایبزوب کر لے یہ دیکھیں پانچ منٹ بعد بھی اس میں اتنا دودھ ہے اس کو پورے ڈرائی نہیں ہونا چاہیے اس کو اگر آپ کو لگے تو آپ اس میں تھوڑا اور دودھ ڈالتے ہیں اب میں اس کے اوپر وپٹ کریم کی باری ایک سی لیئر دوں گی اگر آپ کی وپٹ کریم ساپٹ ہے اور ابھی لیکوڈ ہی ہے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے ٹھکی ہو اگر لیکوڈ ہی ہے تو بھی چل جائے گا کیونکہ آپ نے صرف ایک لیئر ہی دینی ہے اوپر دیکھیں جی اب میں اس کی اوپر ڈرائی فرو ڈال دوں گی اب اس سٹیج پہ آکے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اگلے دن سرف کرنا ہے تو اگلے دن آپ اس کو بیک کر لیں اب یہ اوون میں جائے گا ہم نے اس کو زیادہ بیک نہیں کرنا کیونکہ یہ گرم ہی ہے بس ہم نے اوپر سے اس کی کریم جو ہے وہ لال کرنی ہے تو میں پانچ منٹ میں میرا ہو گیا تھا ریڈی یہ دیکھیں جی اب یہ ریڈی ہو گیا ہے اور اب آپ اس کو سر کریں گے گرم تو اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دیکھنے کریں شکریہ اللہ حافظ شکریہ 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 شکریہ